بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کسی بھی question of fact کو ثابت کرنے کے لیے law of evidence 1872 جو کہ 1984 میں قانون شہادت آرڈر 1984 مرتب ہوا ہے قانون شہادت آرڈر 1984 جنرل زیاء الحق کے دور میں نافذ المل کیا گیا ہے اور قانون شہادت آرڈر پاکستان کی تمام عدالتی کاروائیوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے حتیٰ کہ پورٹ مارشل ٹربیونٹس جوڈیشل سیمی جوڈیشل قضائے جوڈیشل جو بھی عدالتی اختیارات فورم استعمال کرتے ہیں ان وہاں پر قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے وہ اپلائے ہوتا ہے لیکن لیکن آرڈیشن کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں وہاں پر قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے وہ اپلائے نہیں ہوتا ہے قانون شہادت آرڈر بنیادی طور پر لاؤف ایوڈنس اٹھارہ سو بہتر کی ایک موڈیفائٹ شکل ہے بعض آرڈیکلز لاؤف ایوڈنس کے سیم جتوں کا پی پیسٹ کر دی گئی ہے لیکن صرف قانون شہادت آرڈر میں ایک معاملے کو دیکھا گیا ہے کہ قانونی شہادت کی کوئی شک جو ہے کوئی آرڈیکل جو ہے وہ قرآن اور سنت کے ساتھ متصادم نہ ہو اس کا کلیش نہ آ جائے اس طرح سے پاکستان میں قانون شہادت آرڈر 1984 قانون کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے ایک کوشش کی گئی تھی جوڈیشل پروسیڈنس کے اندر کسی بھی question of fact یا fact in issue کو ثابت کرنے کے لیے یا relevant کسی بھی معمقواہ کو ثابت کرنے کے لیے دو قسم کی شہادتیں پیش کی جا سکتی ہیں زبانی شہادت بھی اور documentary evidence بھی لیکن ان زبانی اور documentary evidence کی روشنی میں ہی کسی fact کو ثابت یا کسی fact کو negate کیا جا سکتا ہے اور فریقینی مقدمہ میں جو بھی فریق اپنی طرف سے زبانی یا دستغیتی شہادت سے اپنا مقدمہ ثابت کر دیتا ہے اس کے حق میں مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے جہاں تک ماملہ ہے شہادت کی بنا پر مقدمات کا فیصلہ یاد رکھے گا کہ evidence is the spirit of judicial proceedings اور شہادت کی بنا پر judicial proceedings میں مقدمات کا فیصلہ یہ آج کے دور کی دریافت نہیں ہے بلکہ بنین و انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی تہذیبی و تبدن کا جو ارتقاء ہے اس کے ساتھ ساتھ قانونِ شہادت جاری و ساری ہے judicial proceedings کے اندر دنیا کی تمام civilizations اور تمام جو معاشرے تھے ان میں نظامِ عدل کسی نہ کسی شکل میں تو موجود تھا مقدمات میں قوانین کو apply کرنے کے لئے جو judicial proceedings کا طریقہ کار تھا ہر تہذیب اور ہر معاشرے کے اندر وہ صرف اور صرف شہادت کے اوپر رکھا گیا تھا کسی بھی affecting issue کو مکمل discretionary انداز سے کسی بھی judicial proceedings میں حل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ تمام جو affecting issue تھے ان کو شہادت کی بنا پر فیصل کیا جاتا تھا اور تمام امور کا فیصلہ شہادت کے ذریعے ہی کیا جاتا تھا اور جس پارٹی کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملتا تھا اس پارٹی کو یا تو بری کر دیا جاتا تھا یا مقدمہ عدم ثبوت کی بنا پر خارج بھی کیا جا سکتا تھا اگر ہم ہسٹری کو کھنگانتے ہیں تو گریک سیولیزیشن کے اندر سب سے پہلے جو ہمیں ایک مشہور مقدمہ سقرات کا ملتا ہے سقرات کے خلاف باقاعدہ ایک مقدمہ چلایا گیا اس کے خلاف شہادتیں جوری کے سامنے پیش ہوئیں اور اس بنا پر اس کو مجرم قرار دیا گیا قانون کے مطابق اس کو زہر کا پیانہ پھلایا گیا شہادتوں نے ثابت کیا کہ وہ مجرم ہیں اسی طرح ہم انڈین سیولیزیشن میں مہابارت کا تذکرہ کریں تو ہندو قدیم معاشرے کے اندر بھی کسی تنازحہ کا فیصلہ شہادتوں کی بنا پر ہی کیا جاتا تھا اسلام جو مکمل زابطہ حیات اپنی نظام عدل انصاف کے اندر شہادتوں کو اہمیت دیتا ہے اور اللہ قرآن کے اندر بھی شہادتوں کے حوالے سے مختلف رولز جو ہیں وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں اور اسلامی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیرہ چوری کے واقعہ میں شہادت کی بنا پر فیصلہ کیا گیا اور قاضی وقت نے حضرت علی کی شخصیت ان کی کردار ان کے سوشل اور پولٹیکل سٹیٹس تھا اس کو بنیاد بنانے کی بجائے شہادت کی بنیاد پر فیصلہ ان کے خلاف صادر کر دیا تھا اور انصاف کے جو تقاضے ہیں اسلام ان کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے اور کوئی بھی محضر معاشرہ جہاں تک غیر محضر معاشرہ بھی کسی بھی تنازع کو کسی بھی فیکٹ نشو کو کسی سٹیوڈیشن پروسیڈنگ میں ثابت کرنے کے لیے ان کو فیصل کرنے کے لیے شہادت کے ذریعے حل پیش کرتا ہے اب قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 3 کے مطابق تمام افراد گواہی عدالت میں دے سکتے ہیں ماں سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں عدالت خیال کرتی ہے کہ وہ کام عمری انتہائی زیادہ بڑھا پہ یا بیماری بیماری جسمانی بھی ہو سکتی ہے دماغی بھی ہو سکتی ہے یا کسی اور وجہ سے ان پر گئے جو سوالات ہیں جن کا وہ مطلب نہیں سمجھ پاتے نہ ہی ان سوالات کا کوئی منطقی جواب دے سکتے ہیں یا ایسے افراد جن کو جھوٹی گواہی پر سزا مل گئی ادروائز تمام لوگ جو ہیں وہ گواہی کے لیے عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں عدالت میں گواہی دے سکتے ہیں اب مقدمات کے اندر جوڈیشل پروسیڈنگز کے دورانیے میں گواہان کی تعداد کے حوالے سے قانون شہادت آرڈر نائنٹین نیٹی فور آرٹیکل سیونٹین واضح کرتا ہے کہ عدالتیں کسی بھی مقدمے میں گواہان کی تعداد اور ان کی تپیسٹی کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن اور سنت اور اسلامی حکامات پر عمل کرنے کی پاپت ہے جہاں تک مالی امور یا مستقبل کی ذمہ داریاں اگر ریٹن فارم میں ہیں تو اس ریٹن فارم جو ڈاکومنٹ ہے اس کی تائید میں کم از کم دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں تاکہ جب ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا سکے یہ منجل جوی ہے گواہی کے لیے لازمی ہے کہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورت اور یہ بہت پاکستان مختلف کورٹس کے اندر گواہے بگاہ ڈسکس بھی ہوئی دو ہزار سات سی ایم آر پیج ون ڈبل ایٹ فور ہے دو ہزار آرٹ سی ایم آر پیج ون سکس سی نائن ہے ٹو تھاوزن ایٹ پی ایل جی سپریم کورٹ پاکستان پیج ڈبل اس کے بعد دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کے حوالے سے وضاحت کی گئی تھی دو ہزار نو پی ایس سی 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 پیج ہے ون زی رو فور سکس اور ٹو تھالس ٹین وائی آر پیج تھری ٹیپل دو کے اندر اور بڑی سی رحاصل اس پہ بحث کی گئی مارشنل وٹنس اس کے حوالے سے کہ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو کہ فنانشل ٹرانزیکشن سے مطلقہ ہے یا فیوچر ابلیگیشن سے مطلقہ ہے اس کو جب بھی ڈاکومنٹ کی شکل دی جائے گی تو کام اس کام دو قواہان جو ہیں ایک دو مرد ہیں یا ایک مرد اور دو عورتیں یعنی دو مرد دو عورتوں کی قواہی ایک مرد کے برابر اور ایک عورت اگر بولے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا سکے اس کے حوالے سے دو ہزار بارہ سی ایل سی پیچ ہے وان فور ایر تری کے اندر بھی اس بات کو بڑے اچھی انداز سے واضح کیا گیا تھا اس کے بعد مالی امور اور فیوچر ابلیگیشن کے علاوہ عدالت ایک عورت یا ایک مرد کی قواہی بھی قبول کر سکتی ہے یعنی ہر معاملے میں ایک عورت کی قواہی کافی ہے ایک مرد کی قواہی بھی کافی ہے مخصوص حالات میں واحد قواہ پر بھی انحصار کیا جا سکتا ہے اب ایک چوچر ابلیگیشن یا جو فنانشل ٹرانزیکشن کے علاوہ عدالت ایک مرد اور ایک عورت کی جو قواہی ہے وہ بھی قبول کر سکتی ہے اور مخصوص حالات میں سنگل جو وٹنس ہے اس پر بھی انحصار کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ باقی معاملات میں بھی ایک عورت دو عورتیں اور ایک مرد ہی ہو بلکہ ایک عورت اور ایک مرد کی قواہی بھی ہو سکتی ہے حتیٰ کہ ایک عورت یا ایک مرد کی قواہی بھی دی جا سکتی ہے بعض حالات مقدمے کے ایسے ہیں کہ ایک ہی وٹنس پہ رلائے کیا جا سکتا ہے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اگر مقابل اعتبار ہے کیونکہ یاد رکھے گا یہ سیٹرل پرنسپل ہے لاؤف ایویڈنس کا کہ کسی بھی یوڈیشل پروسیڈنگز میں عدالت کو کوئنٹی نہیں چاہیے بلکہ کوئلٹی اف ایویڈنس چاہیے قابل اعتبار شہادت چاہیے اس کے اوپر ڈسکس ہوئی دو ہزار گیارہ پی ایل جی سپریم کوٹ پاکستان پیج تری ایٹ ون کے اوپر ٹو تھاؤزن الیون پی ایس سی کریمینل پیج سیونٹی ایٹ کے اندر اور ٹو تھاؤزن ٹو ایل آر سی آر سپریم کو پاکستان پیج تری زیرو ہے اس میں یہ جس کیا گیا اور دو ہزار بارہ پی ایس کریمینل پیج ہے فائی سیونٹی تھری کے اندر اب محملہ ہے کہ کیا کوٹ کو کوالٹی اف وٹنس چاہیے یا کوانٹی چاہیے تعداد چاہیے نہیں بلکہ سیٹل پرنسپل ہے کہ کوالٹی اف ایویڈنس کو دیکھا جائے گا قابل اعتبار شہادت کو دیکھا جائے گا نہ کہ تعداد کو دیکھا جائے گا اس پہ سیر حاصل بحث ہوئی سپریم کوٹ پاکستان میں دو ہزار دس سی ایم آر پیج نائن فور نائن کے اندر اور تو تھاؤزن الیون سی ایم آر پیج ٹو زیرو ایٹ کے اندر اور دو ہزار بارہ سی ایم آر پیج وان ایٹ سکس نائن کے اندر اس پہ بہت سیر حاصل بحث ہوئی ہے اب کسی بھی فیکٹی نشو کو عدالت کے اندر جوڈیشل پروسیڈنس میں گواہ جو ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹرائمری یا سیکنٹری معاملات میں گواہی دے گا اس کی تائید میں بھی یا اس کی ترتید میں اب ایک ایویڈنس جو ہے وہ کسی فیکٹ کے مطلق مکمل بھی ہو سکتی ہے اور پارشل بھی ہو سکتی ہے یاد رکھے گا کہ کسی جوڈیشل پروسیڈنس میں جو بھی ایویڈنس آئے اس ایویڈنس کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے فیکٹ ایشو جو ڈسکس کیا جا رہا ہے کیس میں یا اس کے ریلیوینٹ فیکٹ کے ساتھ ہونا ضروری ہے کیونکہ غیر متعلقہ گواہی مقدمے کے فیصلے کے اوپر اسی قسم کی کوئی بائنڈنگ نہیں کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی اس لیے ایسی گواہی جو ریلیوینٹ ہی نہیں ہے جو فیکٹ ایشو کے ساتھ متعلقہ ہی نہیں ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی عدالت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ایسی غیر متعلقہ گواہی جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے یا وہ اس مقدمے میں کلم بن کی جائے اب قانون شہادت آرڈر 1984 کا آرٹیکل 18 جو ہے اس بات کے اوپر بہت زیادہ زور عمر کے مجود ہونے کسی فیکٹ کیا ہونا یا نہ ہونے کے مطلق دی جا سکتی ہے تاکہ اس ایویڈنس سے یہ ثابت ہو سکے کہ کیا کوئی فیکٹ ہے یا نہیں ہے کسی عمر کے وجود کو ثابت کرنا یا اس کو نگیٹ کرنا ریلیمنٹ ہے فیکٹ نشو کے ساتھ دین ہوگی دین وہ اس کیس سے مطلق ہوگی ادروائز وہ اس کیس میں کسی قسم کا کوئی اثر نہیں رکھتی ہے قانون شہادت آرڈر نائنٹین نیٹی فور وہ ایویڈنس کے حوالے سے تین پروسیڈر سمیں دے رہا ہے تین پارٹ سمیں دیتا ہے پہلے نمبر پہ ہے بیان گوا جس کو ہم اگزیمینیشن انچیف کہتے ہیں آرٹیکل ایک سو بتیس کلاس ون جو ہے وہ اگزیمینیشن انچیف کو ڈیل کرتی ہے اب آرٹیکل ایک سو بتیس کے مطابق جو ایویڈنس ہے اس کے تین پارٹ سے جن میں دو حصے فریقین کا حق ہے مثلا اگزیمینیشن انچیف رائٹ اف پارٹی ہے کروس اگزیمینیشن جو ہے وہ رائٹ اف پارٹی ہے جبکہ ری اگزیمینیشن کوئی اگر معاملہ رہ کیا ہے شاہد بیان گواہ میں تو دوبارہ اس کو عدالت میں اس گواہ کو بلا پیش کر کے وہ دوبارہ اگزیمینیشن انچیف کروانا جس اس کو ری اگزیمین کہا جاتا ہے وہ فریقین کا حق نہیں ہے بلکہ یہ عدالت کی اجازت کے تابع ہوتا ہے تو اب قانون کے مطابق کسی مدعی کو یا مستغیز کو اپنا دعویٰ یا اپنا استغاثہ ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرنا جو ہے اس کا بنیادی حق ہے اور یہ مدعی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعویٰ یا استغاثہ کی ثابت کرنے کے لیے جو بھی متلکہ امور کے مطلق ہر چیز عدالت میں حلفاً بیان کرے اور جو داریکٹلی یا انداریکٹلی اس کا جو موقف ہے اس مدعی کا جس کے لیے اس نے دعویٰ دائر کیا ہے یا عدالت میں استغاثہ دائر کیا ہے وہ عدالت میں اس کے موقف کی تعایق ہو اسی طرح یہی حق جو ہے ایک مدعی یا ایک ملسم کو بھی حاصل ہوتے ہیں کہ وہ اس دعویٰ کے جواب میں یا اگر اس پہ استغاثہ ہے تو استغاثے میں الزام کی صفائی میں جو موقف احتیار کرے اس کو ثابت کرے اور دعویٰ یا استغاثہ میں جو مدعی یا مستغیز کی طرف سے جو الزامات اور جو موقف کیا جا رہا ہے اس کو غلط ثابت کرے اب مدعی یا مستغیز جو ہے یا مدعی یا ملزم جو ہے اس کی طرف سے پیش ہونے والے گواہ کا بیان کا وہ حصہ جو وہ گواہ عدالت انچیف کہتے ہیں اور آرٹیکل ایک سو بتیس کلاس ون جو ہے وہ اس کو انٹرپیٹ کرتی ہے اب گواہ کے سچ جوٹ یا اس کی اہلیت کو مشکوک ثابت کرنے کے لیے جو فریق ثانی ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے محالف پیش ہونے والے گواہ کو مختلف سوالات کے ذریعے جوٹا ثابت کرے یا اس کے بیان کو محالف یا غیر متلکہ یا متعصب ثابت کرے یا اس کو جو بیان ہے اس کو مختلف سوالات کے ذریعے ایسا کر دے کہ عدالت اس کی بیان کے اوپر یقین نہ کرے اور اس کی گواہی کو مسترد کر دیا جائے یا ادر وائز کچھ نہیں تو کام از کم اس گواہ کی گواہی جو ہے اس کو مقدمے کے فیصلے کے اوپر کوئی ویٹیج نہ دی جائے یعنی اس عدالت اس ایویڈنس کو جو بیان گواہ دے رہا ہے محالف فری کروس اگزیمن کر کی اس کی اپریسیشن کو اپریسیشن اف ایویڈنس کو شیٹر کر دیتا ہے اور وہ کروس اگزیمنیشن جو ہے وہ ایسا ایک انجن ہے جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بنا دیتا ہے ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے اب کسی شہادت کے مطور ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک کسی گواہ کو کروس اگزیمنیشن کی حصل نہیں ہوتا ہے اور ایسے بیانات جس پر فریق سانی کو کروس اگزیمنیشن کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ان بیانات کی سچائی کو عدالتیں ہمیشہ مشکوک تصور کرتی ہیں اور کروس اگزیمنیشن کی ادم موجودگی میں عدالتیں ایسے بیانات جن بھی کروس اگزیمن نہیں کیا ان پر یقین کرنے کے معاملے میں بہت مقتاد رویہ اختیار کرتی ہیں اور کسی بھی مرحلہ پر اگر یہ بات چیلنج ہو جائے کہ کسی فریق کو کسی گواہ کے اوپر جرہ کرنے کا موقع نہیں ملا تو عدالتیں بغیر سنیں کسی کی مضمت کرنا سے بہتر اس عمر کو سمجھتی ہیں کہ متاثرہ فریق کو کراس اگزیمینیشن کا حق مل جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں ہزاروں لکھوں فیصلے پاکستان کی ہسٹری میں ایسے گزر چکے ہیں جو صرف اس وجہ سے منصوح ہو گئے کہ ان میں تمام کاروائی اور بیانات یک طرفہ ہوئے محال فریق کو کراس اگزیمینیشن کا موقع نہیں ملا کیونکہ عالی عدلیہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ مقدمات کا فصلہ میرٹس کے اوپر ہو اور ٹیکنیک ایلٹیز انصاف کے رستے کی رکاوٹ نہ بنیں تو دوستو اب ایویڈنس جو ہے وہ جوڈیشل پروسیڈنس کی روح ہے سیکمنٹ تھا بہت شکریہ تینک اللہ حافظ